سماعت کے یہ آلے جو قیمتی پتھر جڑے کانوں کے آویزے لگتے ہیں اور یہ لباس جو سماعت سے محروم افراد کو موسیقی کی لہریں محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے یہ نیو یورک کے کوپر ہیوٹ ڈیزائن میوزیوم میں رکھے جانے والے کئی فیشنیبل آلات میں سے دو ہیں مسنوی آلات کی دنیا میں یہ ایک بلکل نیا رچھان ہے جس کا مقصد کسی معذوری کو چھپانا نہیں بلکہ اسے سیلبریٹ کرنا ہے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے کینیڈا کی ایلیلز کمپنی کے بنے یہ مسنوی ٹانگ کے کور ٹائٹینیم سے بنی مسنوی ٹانگ کو آرٹ کے ایک رنگی نمونے میں بدل سکتے ہیں مقصد معاشرے کی منفی رویے کو ختم کرنا ہے اب آپ کو آلہ سماعت یا مسنوی ٹانگوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ایک طرح سی دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آلہ مجھے پہلے سے زیادہ قابل بنا رہا ہے اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں زیادہ تر آلات کی کامیابی کی وجہ ان کا پریکٹیکل ہونا ہے اور یہ کہ کوئی بھی انہیں استعمال کر سکتا ہے مثال کے طور پر نائکی کے فلائی سنیکرز سیربر پالسی میں مبتلا ایک طالبیلم کے لیے تیار کیے گئے تھے لیکن زپ سے پوری طرح کھل سکنے والے ان جوتوں کی اہمیت کوئی بھی ایسا شخص اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے جس نے کسی بچے کو جوتے کے دس میں باننا سکھایا ہو نابینہ اور کمزور بینائے والے افراد کے لیے بنایا جانے والا جی پی ایس ویبینڈ بریسلٹ جو چھونے سے معلومات فراہم کرتا ہے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے ان آلات کی مانگ میں اضافے کا مطلب ہوگا قیمتوں میں کمی ہو اگر ایسا آلہ بنایا جائے جو بنیادی طور پر تو بسارت سے محروم افراد کے کام کہو لیکن اسے نابینہ افراد کے علاوہ ہر کوئی ریسرچ اور اس میں پیش رفت پر سرمایہ کاری میں اپنا حصر ڈالے گا ترقی کرتی استانت سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی زندگیوں کو آسان اور سٹائلش بنا سکتا ہے فیت لیپیڈس کے ساتھ سادیا اسد اردو وی او اے